مائی یوٹیوب فیملی آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے میں آج سموسا کی ریسپی سیئر کر رہی ہوں میری بیٹی کو سموسا کھانے کا بہت منتہ وہ بہت ریکویسٹ کر رہی تھی ماما پلیس سموسا مانگا دو مارکٹ سے ہی مانگا دو یا مجھے بنا کے کھلا دو تو میں نے سوچا کیوں نہ میں گھر پہ ہی اسے بنا کے کھلا دو گھر کے بنے ہوئی چیزیں زیادہ ہی ہیلڈی ہوتی ہیں اور ساپ ستری بھی ہوتی ہیں کیونکہ مارکٹ کا میں نہیں پتہ ہنو نے کیسا یوٹ کیا ہے سمان پھر میں نے کہا میں لگ گئی سموسا بنانے کی تیاری میں تو میں نے دو کپ یہاں پر میدہ لیا میدہ میں میں نے آدھا سپون کے لگ بک اچوائن ڈالی اچوائن کپ کم جادہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو پھر نمک سواد انویسار ڈال لیں گے اور آدھا کپ میں نے یہاں پر دیسی کی کمیل کر کے ڈالا ہے اور اتنا مہم ہمیں ڈالنا ہے کہ ہماری آٹی کے اچھے سموٹھی بننے لگے پھر ہم اس کا آٹا لگا لیں گے اور اب ہم اپنے آلو کی سٹفنگ دیار کرتے ہیں اس کے لئے میں نے آلو لے لیا مطر اور لیا ہے اب ہم اس میں تیل میں جیرہ ڈالیں گے اور گیٹ کیا ہوا آدھا مرچ میں نے تھوڑا سا لگ بھا آدھا سپون کے لگ بھاک سوپ جیرہ اور سابت دھنیا کو کٹ کے ڈالا ہے ہری مطر ڈالا ہری مطر کو ڈالنے کے ترنبادے سے ڈاگتے نہیں تو یہ اڑ جائیں گے لگتے ہیں ہلکا سا جب مطر گل جائیں تب ہم اس میں اپنے آلو کو میز کر کے ڈالیں گے نمک سواد انویسار ڈال لیں گے اور اب ہم اس میں ایک سپون ہاں دھنیا پاورڈر ایک ہی سپون میں نے گرم مسائلہ ایٹ کیا ہے اور ایک سپون میں نے امچر کا پاورڈر بھی ڈالا ہے امچر کا پاورڈر جرور سے ڈالیے گا اسے بہت اچھا کٹا پناتا ہے اور آلو کی شٹ پٹی سے سٹفنگ تیار ہوتی ہے اور اسے خوب اچھے سے مسل مسل کی چلاتی ہوئے بھونیے گا تو یہ بہت اچھے بنتے ہیں ایک مٹی کے لئے وہ ہرا دھنیا ڈالا ہے پھر میں اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں جسے تھوڑا تھنڈا بھی ہوتا رہے اور ہماری سٹفنگ تیار ہو گئی ہے اب ہم آٹے کوئی پر پھر سے ہلکا سا گھون لیتے ہیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لیتے ہیں اب ہم نے لوئیاں بنا لیا اور اسے بھیلا ہے میں لمبا ہی بھیلیں گے اور بہت موٹا ہمیں نہیں بھیلنا ہے پتلا ہی بھیلیں گے میں نے پتلا اور لمبا سا بھیل کر اور تیار کیا اس میں ایک کٹ لگا دیں گے بیٹ سے پھر اب ہم اس کو بھریں گے ایدھر میں نے دونوں بیٹ سے میں چپکا دیں گے اس کو اب ہم اس میں اپنے آلو کی سٹفنگ ڈالیں گے میں نے نورمال ہی چپکایا ہے بہت سے لوگ اسے پانی سے بھی چپکاتے ہیں پھلان میری سٹفنگ باہر نہیں آتی تو میں ایسے ہی یوچ کرتی ہوں اب ہم اس میں آلو بھر دیتے ہیں اور تھوڑا سا بیچ سے فولڈ کر کے دونوں کی ناروں کو چپکا دیں گے آپ ایٹیو میں دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی آپ پھر بنائیں گے بہت ہی پرفیکٹ ساموسے بن کر تیار ہوں گے ایس پرکار جب ہمارے سارے ساموسے بن جائیں گے ہم بنا لیں گے تب ہم کھڑھائی میں میں نے تریفل رکھ دیا ہے وہ گرم ہو رہے ہیں جب مرہ تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم ایک ایک ساموسے کو ڈال دیں گے ایک ایک ساموسے کو میں نے ڈال رہا ہے اور ہمیں آج کو لو سے میڈیم ہی رکھنا ہے بہت تیز آج پر ہمیں ساموسے کو نہیں پکانا ہے نہیں تو وہ اندر سے پکیں گے نہیں اور باہر سے جلدی سے لگ بھی جائیں گے یہ پک گیا ہے پر وہ اندر سے نہیں پکیں گے تو ہم لو سے میڈیم پر ہی پکانا ہے یہ یہ دیکھیں جب ساموسے گولن فراؤن ہو جائیں تو ہم اسے نکال لیتے ہیں ہماری ساموسے بن کے رہے تیار ہیں کس کس کو ساموسے کھانا بہت پسند ہے پلیج مجھے کمنٹ میں بتائیں گا اور آپ سب کو ساموسے کس چیز سے کھانا یہ بھی ضرور بتائیں گا اور میری ویڈیو کو مجھے اپنا پیار دیجئے گا اپنا سپورٹ بنائے رکھئے گا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دینیواز پلیج اسے لائک سیئر سبسکرائب کرنا مات بھولیے یہ دیکھیں ہمارے ساموسے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی اچھے ساموسے بنے ہیں بنے ہیں ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا پھر مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں گا کہ کیسے بنے میں نے اس کے ساتھ ساموسے بھی بنایا تھے میری پتی کو تو چھولے کے ساتھ پسند ہے تو میں نے مٹر والے چھولے بنائے میری بیٹی ساموسے کھا کے بہت ہی خوش ہو گئی تھی بچے خوش ہوتے ہیں تو ماں کو بہت اچھا لگتا ہے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد آئے